اوم شانتی آج آپ کو سواگت ہے 22 جولائے کی شریفردان میں جہاں پرمپیتہ پرماتما چاہتے ہیں کہ ہم تپسیہ کے دورہ ہم اپنے اندر کی کمزوری کو ختم کریں اور ہم نمبر ون راج میں آئیں پرماتما کہتے ہیں اور یہ نمبر ون راج کیا ہے بابا کہتے ہیں تپسیہ دورہ صرف کمزوریوں کو بھزم کرنے والے فرسٹ نمبر کے راج اعتکاری بھبہ مطلب کی فرسٹ جنم میں فرسٹ نمبر کی آتماوں کے ساتھ راج اعتکار پرابت کرنا یہ بات ہو رہی ہے ستیگ کی کلیو کے اندھ کی بات میں ستیگ آنے والا ہے لیکن ابھی کے جو سمی چل رہا ہے وہ سنگم یکی چل رہا ہے جو کی تپسیہ کا یک ہے اس میں ہمیں تپسیہ کر کر کے اپنے کلیو کی سنسکار کو ختم کرنا ہے کمزوریوں ختم کرنا ہے تاکہ ہم ستیگ میں سب سے پیور جو آتمایں ہوں گی دیوے آتمایں ہوں گی تو فرسٹ جنم میں فرسٹ نمبر کی آتماوں کے ساتھ راج اعتکار پرابت کرنا ہے تو جو بھی کمزوریاں ہیں انہیں تپسیہ کی یوگ اگنی سے سماپ کرو تپسیہ کی یوگ اگنی سے کنٹینسلی فوکس کرنا کہ میرے اندر کیا کمزوریاں مجھے ہٹانا کیا کیا اپروف کرنا من بودھی کو اکاغر کرنا ارثات ایک ہی سنگل میں یہ ہے رہ فل پاس ہونا من بودھی کو اکاغر کرنا تو ایک ہی سنگل ہو کسی اور سے کوئی اچھانا ہو ساری اچھائیں کم ہو جائیں ہماری کبھل پرمپیتہ پرماتما سے ساری اچھائیں ہو تب ایک سنگل پڑھے گا اگر من بودھی جرہ بھی وچھلت ہو تو درنتہ سے اکاغر کرو اگر من بودھی کہیں وچھلت ہوتی تو درنتہ سے اکاغر کرو کیسے کرو وہ بھی آپ جب سیونڈیز کا کورس کرتے ہیں تو آپ سارے چکر کے بارے میں جانتے ہیں سارے کیوں کیا کیسے کہاں کب یہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے اس کو جانتے ہیں فیوچر کے ہے بھوشی کے ہے اور اس کے ساتھ سے پرماتما کی جو پلاننگ کی ہے اور ہمیں کرنا کیا اس پلاننگ کے ساتھ سے جب ہم یہ جان جاتے ہیں تو ہمارے اندر کوشن نہیں رہتے اور بودھی اکاغر ہونی شروع جاتی ہے سارے راز ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں ساتھ دن میں کورس کے تو پرماتما چاہتے ہیں اگر من بودھی چرہ بھی بچھلت ہو تو درنتا سے ایک آغرق کرو ویر سنکل کو کی سماپتی ہی سمپونتا کو سمیپ لائے کی ویر سنکل کیوں کیا کیسے کہاں کب کس میں یہ ساری باتی جو ہیں یہ جگہ ہمارے من میں چلتی ہیں تو من بچھلت ہوتا ہے بودھی دتر جاتی ہے اور ان کے کیوں کیا کیسے کے زیادہ کاراند لوگ کے ہوتے ہیں آنکار کے ہوتے ہیں عرشہ کے ہوتے ہیں گرنہ کے ہوتے ہیں کام واسنہ کے ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو کمزوریاں ہماری کام کروڈ لوگ مہوں آنکار عرشہ گرنہ نفرد ساری کمزوریاں ہی ہمارے اندر کیوں کیا کیسے کب کہاں یہ سارے سنکل بودھپن کرتی ہیں آپ چک کریے گا کہ رائے سے سوچیں گے تو اور ان کو تب تک ہم نہیں اٹائیں گے تب تک ہی سارے پرشنی کتم ہوگے اور تب تک منبودھلی کا آگرہ نہیں ہوگی اس کے لئے آپ سیونیز کا پوز کریں راتشک میریٹیشن سکھیں پرماتما سے کیسے چمنا سکھیں اور پرماتما کے دیئے ہوئے جیان کو سمجھیں اس کے ساتھ اوم شانتی